بسم اللہ الرحمن الرحیم 2nd اگسٹ 2017 آج میں آپ کو کمنز کا جنریٹر انجن VTA28 اور کنٹرول پاور کمانڈ 31 دکھا رہا ہوں یہ پاور کمانڈ 3100 ہے اور یہ آپ کی اس کو اس کی لوکل کنٹرول کی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت آف پوزیشن پہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ آٹو پوزیشن ہے اور لیفٹ سائٹ پہ مینور پوزیشن ہے اسے ہم پاور کمانڈ 31 دکھتے ہیں یعنی PCC 3100 یہ کالے کلر کا باکس اس کے اوپر یہ میٹرز ہیں جو ہمیں ریڈنگ دیتے ہیں انالاغ ریڈنگ اور یہ ڈیجیٹل ڈسپلی ہے جو ہمیں ڈیجیٹل بیلیوز بتاتا ہے اور یہ امرجنسی سوچ ہے اور یہ پوش بٹنز ہیں اور یہ اس کا میک اور مادل یہاں پر لکھا ہوتا ہے اور یہ اس کا علام مڈیول ہے جو ہمیں ساؤن دیتا ہے کوئی علام آئے تو اس اسے کو ہم آلٹرنیٹر کہتے ہیں جو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آلٹرنیٹر کہلاتا ہے جو ہمیں الیکٹیکل انرجی دیتا ہے اور یہ بی ٹی اے ٹونٹی ایٹ انجن ہے جو یہاں سے لے کر اور اس ریڈیٹر تک جو یہ حصہ انجن کہلاتا ہے جو ہمیں میکینیکل انرجی دیتا ہے اب ہم ذرا بات انجن کی پہلے کر لیتے ہیں کہ یہ ریڈیٹر ہے جو انجن کو پول ڈاؤن کرنے کے کام آتا ہے اور یہ اس کی فین اور اس کی فین بیلٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہ ڈیزل کی مین لائن ہے جو فائر وال کے طرح ڈیزل فیلٹر کو جا رہی ہے یہ آپ فیول فیلٹر دیکھ رہے ہیں یہ فائر وال ایک وائر کے ساتھ لگا ہوا ہے جب یہ انجن کو اگر آگ لگ جائے تو یہ وائر ٹھوٹ جاتی ہے اور یہ فائر وال کو ڈراپ کر دیتی ہے جس کی وائر سے ڈیزل آنا بند ہو جاتا ہے یہ پی ٹی پمپ ہے فیور پمپ جو انجن کو ریکوائیڈ ڈیزل پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ریڈ کلر کا جو ہے شیٹ آف شیٹ آف وال ہے اور یہ دو وائرز ایکٹیویٹر کی ہیں بلیک وائرز یہ تین آپ آئل فیلٹر دیکھ رہے ہیں اور یہ ایئر فیلٹر ہے اور یہ ایئر فیلٹر ہے اور یہ ایئر فیلٹر انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایئر فیلٹر گود ہے یا بیڈ اور یہ ٹربو ہے اس کی اوپر آپ دو ٹربو دیکھ رہے ہیں ٹربو بیسکلی فریش ہے ایئر لے کر آتا ہے انجن کے لئے اور جو گندی گیسیز ہیں ان کو اکزاس کے تھروں باہر نکال لیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو ایئر فیلٹر لگے ہیں اور دو ٹربو لگے ہیں اور یہ دو لائنیں اکزاس کی جا رہی ہیں آلٹرنیٹر کا ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو ملے گی یہ نمبر پھٹ اور یہ ٹی بی باکس ہے جس میں ہم پاور کمانڈ کے انپٹ اور آرکٹ وہ وائرنگ کنیکٹ کرتے ہیں اس باکس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سارے آپ کو ٹرمینلز ملیں گے یہ سرکٹ بریکر ہے اور یہ پاور کیبلز بیلڈنگ کو جا رہی ہیں اور جو جنیٹر بجلی پیدا کرتا ہے وہ اس بریکر کے تھروں پاور کیبل کے تھروں بیلڈنگ کو جا رہی ہیں اور یہ آپ کو ارث بانڈنگ نظر آ رہی ہے اور یہ 24 وارٹ بیٹری کا بینک ہے اور یہ مینٹینس فری بیٹریز ہیں اور ان بیٹریز کو یہ ٹریکل چارجر چارجنگ کر رہا ہے جو جو ڈیپ سیک کنٹرولر ہے بیٹری چارجر کے لئے اور یہ اس کی اکزیلری سپلائی ہے جو چارجر کو جا رہی ہے اس کو ہم سب سٹارٹر کہتے ہیں یہ جو بلیک کلر کا ہے جو انجن کو سٹارٹ کرتا ہے اور یہ اس کی پائلٹ ریلے ہے سٹارٹ پائلٹ ریلے یہ آپ آئل بائی پاس فیلٹر دیکھ رہے ہیں اگر مین فیلٹر چوک ہو جائیں تو یہ بائی پاس فیلٹر کام کرتا ہے اور یہ آپ انجن کا بلاک ہیٹر دیکھ رہے ہیں جو انجن کے پانی کو گرم رکھتا ہے اور یہ واتر فیلٹر ہے یہ آپ کو انجن کی آئل فیلنگ کیاب نظر آ رہی ہے اور یہ آئل چیک کرنے کے لئے سٹک ہے جہاں سے آپ انجن کا آئل چیک کرتے ہیں اور یہ آپ کو انجن بیٹری چارجر نظر آ رہا ہے جو کہ بیٹر کے ساتھ انجن کے ساتھ کپل ہوا ہوا ہے اور یہ آپ انجن کے واتر ٹمپریچر کے سنسر دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو سنسر لگے ہوئے ہیں اور ایک ریڈی ایٹر کے اوپر لگا ہوگا ہے جو ریڈی ایٹر کے واتر لیول چیک کرتا ہے اور یہ آپ کو آئل سنسر دکھا رہا ہوں جو کہ آئل کا پریشر چیک کرتا ہے اور اس کی سیفٹی کو کرتا ہے یہ انجن بیٹری ایٹر ٹونٹی ایٹ ہے اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے